اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو سینیارٹی ڈسپیوٹ آن انیشیل اپیڈمنٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ سینیارٹی جو ہوگی جو ملازمین انیشیل اپیڈمنٹ کے طرح اپیڈمنٹ ہوتی ہے ان کی ان کی سینیارٹی کس طرح ہوگی سینیارٹی رولز کے بارے میں ہم نے اس کو کافی ڈسکس بھی کیا لیکن آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اس کیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دو ملازمین برتی ہوئے انیشیل اپیڈمنٹ کے طرح اس کے علاوہ ایک سینیارٹا ایک جنیارٹا جو جنیارٹا اس کی سینیارٹی غلط فکس ہوگئی تو اس نے جو سرویس ٹریبونل میں اپیل کی سرویس ٹریبونل نے انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی کہ سینیارٹی ایک دفعہ فکس ہوگئی تو پھر دوبارہ اس کو نہیں دوبارہ چینج نہیں کیا جا سکتا ملازم جو اگریوڈ تھا اس نے سپریم کورٹا پاکستان میں جو اپیل دیر کی اور اس کے اوپر سپریم کورٹا پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا یہ وہ فیصلہ ہے جو آگے ملازمین آج کر سینیارٹی کے بارے میں ان کے مسائل ہیں اس کے بارے میں مش لے رہا ہے یعنی اس کو استعمال کر کے اگر ان سینیارٹی کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ ملازمین اپنی سینیارٹی کو صحیح کرا سکتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ملازمین جب جائن کرتے ہیں تو کیا ان کی جو اپنیٹمنٹ ہوگی وہ جائننگ پہ اوپر ہوگی یا سینیارٹی جو ہوگی سوری سینیارٹی جو ہوگی وہ جائننگ کے اوپر ہوگی یا اس کی ایڈرہ میریٹسی ہوگی یا جو عمر میں بڑا ہوگا اس کے ترو ہوگی یا کیا ہوگا اس بارے میں کچھ تھوڑا بہت ابہام تھا اس ابہام کو اس سپریم کورٹا پاکستان کے لینڈ مارک فیصلے نے دور کیا جس کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ یہ سپریم کورٹا پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کا انہوں نے یہ جو ڈائریکشن دی وہ کچھ یوں تھی نائی برتی پر ہمیشہ سینیارٹی میرٹ پر بنائی جاتی ہے جب ملازمین نائی برتی ہوتی ہے یعنی فریش اپینمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہوتے سینیارٹی میرٹ پر بنائی جاتی ہے جبکہ بعض محقمیں سینیارٹی ڈیوٹی جائننگ پر بناتے ہیں وہ کافی سارے محقمیں جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے ہیں کہ وہ جائننگ پر ہی سینیارٹی کو بنا لیتے ہیں جب ملازم جائن کرتا ہے تو وہ سینیر ہو جاتا ہے جو جائن نہیں کرتا تو وہ جونیر ہو جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے میرٹ کے بغیر برائی جانے والی سینیارٹی میں بہت سارے ملازمین نائنصافی کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح فیڈر پبلس سرویس کمیشن سینیارٹی میرٹ پر بناتا ہے یہی درست طریقہ کار ہے اگر سینیارٹی میرٹ پر نہ بنائی جائے تو پھر سینیارٹی عمر کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے لیکن جانے پر سینیارٹی کو کسی بھی طرح قانونی طور پر درست تصور نہیں کیا جا سکتا یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا ہے کہ جو نائی برتی ہوتی ہے اس کی سینیارٹی جو ہوگی وہ میرٹ کے اوپر ہوگی آرڈر آف میرٹ جو ہوگا جو جتنے مارکس لے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے اس کا آرڈر آف میرٹ اتنا اوپر ہوگا زیادہ ہوں گے تو زیادہ والا پہلے آئے گا اسی طرح جو آرڈر آف میرٹ ہوگا اس کے اطاعت ان کے سینیارٹی جو ہوگی وہ فکس کی جائے گی اگر اسی طرح جو ملازمین ایسے آجاتے ہیں دو سے برتی ہو جاتے ہیں جہاں پہ آرڈر آف میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کسی ریپارٹمنٹ میں تو باق میں کیا کرتے ہیں کہ جب ملازم جائن کر لے تو وہ سینیر ہو جاتا ہے جو جائن نہ کرے تو پھر وہ جونیر ہو جاتا ہے لیکن اسی طرح کافی سارے ملازمین جو ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ نائنصافی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا جو انصاف کے تقاضیں وہ پورے نہیں ہوتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرڈر آف میرٹ سے جو فکسیشن آف سینیارٹی ہے یہ بالکل صحیح طریقہ ہے اس کو پبلک سرویس کمیشن نے بھی جو پروینشل کا پبلک سرویس کمیشن ہے یا فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہے اس کو اسی طریقے سے وہ بھی یہ سینیارٹی فکسیشن اسی طرح کرتا ہے آرڈر آف میرٹ کے طرح جو ہے لیکن انہوں نے کہا ہے جو جینے کے اوپر جو سینیارٹی بنائی جاتی ہے جینے کے اوپر جو سینیارٹی کے اوپر جو سینیر کر دیا جاتا ہے یہ کسی صورت جو ملازم کو یہ کسی رول کے خلاف ورزی ہے یہ نام ملازمین کے حق میں بہتر ہے نام حق میں کیونکہ یہ ہمیشہ رول کی ویلیشن ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمر کے زیاد سے بھی سینیارٹی کی لسٹ بنائی جاتی ہے جو عمر میں بڑا ہوگا وہ پہلے آ جائے گا اس کی سینیر ہو جائے گا جو عمر میں چھوٹا ہوگا وہ جونیر ہوگا عدالت عظمہ کے اس فیصلے کے مطابق ایک ہی بیچ میں بڑتی ہونے والے دو یا دو سے زیادہ ملازمین میں سینیر وہ ہوگا جو عمر میں دوسرے سے بڑا ہوگا یعنی عمر میں اگر دو ملازمین ایک بیچ میں بڑتی ہوئے تو ان میں سے دو ملازمین تھے ان کی سینیارٹی کا مسئلہ آرڈر آ میرٹ تو ان کا بنایا نہیں تھا اس وجہ سے بڑتی ہو جاتی ہے آرڈر میرٹ تو بنے یہ فلان ہوگا لیکن ان کی جو عمر کے لحاظ سے اگر ان کی جو سینیارٹی فکس ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہے لیکن یعنی جو بڑا ہوگا وہ اس کو سینیر ہوگا جو عمر میں اور جو کام عمر والا ہوگا یعنی چھوٹی عمر والا ہوگا وہ جونیر ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بیچ میں بڑتی ہونے والا وہ سینیر ہوں گے جو پہلے مکمہ کو جائن کر لیں گے یہ سمیم کورٹ نے اس کی نفی کیا ہے کہ جو جائن پہلے کر لیں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر بیچ میں بڑتی ہو رہے ہیں تو پہلے تو اس کو آرڈر آف میرٹ سے سینیارٹی فکس کی جائے اگر نہیں ہے تو پھر عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہوگا وہ سینیر ہوگا لہذا جن جن مکمہ میں نئی بڑتی پر سینیارٹی میرٹ پر نہ بنائی گئی ہو وہاں پر ایک بیچ میں بڑتی ہو انہوں والوں میں سینیر وہ ہوگا جو عمر میں بڑا ہوگا یہ سمیم کورٹ کیا پاکستان کی واضح ڈریکشن ہے کہ جو عمر میں بڑا ہوگا وہی سینیر ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ بات واضح ہے کہ آرڈر آف میرٹ کو ابزار کیا جانا چاہیے اگر آرڈر آف میرٹ نہیں ہے تو پھر عمر جو میں بڑا ہوگا وہ سینیر ہوگا جاننگ کے اوپر کسی قانون میں اس کی نہیں ہے کہ جو پہلے جان کرے گا وہ سینیر ہو جائے گا جو جان بعد میں کرے گا وہ جونیر ہوگا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے اس واضح فیصلے کی روشنی میں جن لوگوں کے سینیارٹی ریوٹی جاننگ پر بنی ہے وہ غلط ہے اور جو وہ لوگ اپنے سینیارٹی کے لئے فیصلے کی روشنی میں اپیل کر سکتے ہیں یہ دوست جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک کرا سکتے ہیں یعنی وہ سینیارٹی جو ہوگی اپنی وہ صحیح کرا سکتے ہیں اس کا پیٹیشن نمبر ہے تری وان سکس ججمنٹ ڈیٹا ہے اٹھائیس دو دوہزار سات میں یہ انیس سو چھانوے سے کیس چر رہا تھا اور دوہزار سات میں آکے یہ سینیارٹی کا ڈسپیوٹ حال ہو گیا اس میں ہم نے یہ پڑھایا کہ جو ملازمین ہوتے ہیں جاننگ کے اوپر جو ہے سینیارٹی ہوگی اگر آرڈر آف میرٹ ابزار نہیں ہوگا تو پھر جو بڑا عمر میں ہوگا وہ سینیار ہوگا جو چھوٹی عمر والا ہوگا وہ جونیار ہوگا اگر ایک پوسٹ کے اوپر آ رہے ہیں سروس میں آ رہے ہیں یا اس کے اوپر ایک بیچ میں ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دون ملازمین کی پرموشن ایک آدمی کی پرموشن ہوئی ہے ایک آیا ہے انیشل اپینمنٹ کے طرح ان میں سے سینیار کاؤن ہوگا پھر جو پرموشن والا ہے وہ سینیار ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ جو بندہ انیشل اپینمنٹ کے طرح آئے گا اس میں دو بندے ہیں تو پھر وہ جو ان میں عمر میں بڑا ہوگا اگر آڈر آف میرٹ بنا ہوا تو پھر ٹھیک ہے وہ آڈر آف میرٹ سے سینیارٹی ہوگی اگر عمر میں کوئی بڑا ہے تو پھر اس کی سینیارٹی پہلے آگی اور پھر اس کے بعد جو جونئر ہو جائے گا دوسرا بندہ یہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ اس سے ملازمین جو ہے اپنے مسائل کو حال کر سکتے ہیں اگر کسی کی سینیارٹی کا مسئلہ ہے تو اس ججمنٹ کو کوٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسانتا ہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ